اسلام علیکم ویوورز آج کی اس وڈیو میں ہم بات کریں گے راما سریل نند کی نیکس ایپسوٹ کے بارے میں جب جہانگیر بار بار اپنے بیٹے سے ملنے گوھر کے میکے آتا ہے تو رابی اس کے بیٹے کو پڑا رہی ہوتی ہے اس سے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ رابی اس کے بیٹے کا اتنا ہیار رکھ رہی ہے اس کی ماں سے بھی زیادہ اور اس طرح جہانگیر کے دل میں بھی رابی کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے لیکن رابی یہ نہیں جانتی ویوورز آگے آپ دیکھیں گے جب ساکیب آفیس سے رابی کو فون کرتا ہے تو رابی سے کہتا ہے کہ آج تم تیار رہنا ہم کہیں باہر کھانا کھانے جائیں گے تو رابی آگے سے کہتی ہے کہ باہر کھانا کھانے جس پر ساکیب کہتا ہے کہ سوچوں میں کیوں پڑ گئی تو رابی پھر جواب دیتی ہے یہ ٹھیک ہے میں تیار ہو جاتی ہوں ساری باتیں گوھر سن لیتی ہے اور وہ بہانی سے رابی کو ترہ ترہ کی کام دے دیتی ہے جس کی وجہ سے رابی تیار نہیں ہو پاتی جب ساکیب گھر آتا ہے تو رابی کو اس حالت میں دیکھ کر کافی غصہ ہوتا ہے اور اس سے نراز ہو جاتا ہے جب ساکیب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی بہن گوھر اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رابی اتنا کام کرتی ہے میں نے اسے بولا بھی تھا اتنا کام نہ کرو تھک جاؤگی لیکن وہ کہانے نہیں سنتی ہے ساکیب رابی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اسے گھر کے کاموں کی پڑی ہے اسے میری فکر نہیں ساکیب اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آپی میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح گوھر وہاں سے چلی جاتی ہے جب تھوڑی دیل کے بعد رابی ساکیب کے پاس آتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ آپی نے مجھے کام دے دیتی اس لیے میں تیار نہیں ہو سکی تو ساکیب رابی پر کافی غصہ ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کیسے میری آپی پر سارا الزام لگا سکتی ہو حالانکہ تم ہوت کر کے کاموں میں لگی رہتی ہو اور سارے الزام میری آپی پر تھوک دیا کہ وہ تمہیں کہتی ہیں کہ یہ کام کرو اور اس طرح ساکیب ترہ ترہ کی باتیں رابی کو کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے رابی فوٹ فوٹ کا رونا شروع کر دیتی ہے ویورز آپ کو ہمارا یہ ریویو کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مزید پاکستانی ڈرامو پر رویوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھونے